ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ملکاج گریس روس بایین روس بایین ملتا 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 موسیقی 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 ہیں پردھان منتری کو دیکھنے اور ابھیبادن کرنے کے لیے کس طرح کا وہاں کے لوگوں سے بھی اگر کوئی باتچیت آپ کی ہوئی ہو لوگوں ان کی کیا پرتکریہ ہے ان کے من کے ادھگار کیا ہے لالچندر سب سے بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے پردھان منتری نریندر مودی کا کافیلہ دیرے دیرے آگے بڑھ رہا ہے یہاں کی جنتا لوگ جو ہیں اس کافیلی کے پیچھے پیچھے آگے بھاگ رہے ہیں اور لگاستار پردھان منتری نریندر مودی کی طرح پہ کنیکٹ کر رہے ہیں ان کو دھنیاواد دے رہے ہیں دکشن بھارت کے لیے جو کاری ہے پردھان منتری نریندر مودی نے کیا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلکل آپ نے صحیح کہا لالچندر پچھلے دو مہینے سے میں لگاتار دکشن بھارت کے اندر ہوں جو پردھان منتری کے الگ الگ تارے کرم رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ریکوڈ یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے کی بات چاہے آپ کیرل کی کیلئے چاہے آپ تمل نادو کی کیلئے چاہے آپ تیلنگانہ کی کیلئے یہ تیسرا دورہ ایک مہینے کے اندر ہے تیلنگانہ کا تمل نادو کا بھی تیسرا دورہ ہے کیرل کے اندر کئی دورے وہ لگاتار گر چکے ہیں اتنے کم سمیں کے اندر بار بار پردھان منتری کا جنتہ کے بیچ میں جانا اور گارنٹی دینا کیے مودی کی گارنٹی ہے لوگوں کا وقہ ان کا ادھان یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پردھان منتری کنیکٹ کرتے ہیں جنتا کے ساتھ اور جب پردھان منتری اسی طریقے سے دڑک سے نکلتے ہیں ایک کہیں تو روڈ شو کے مادیم سے تو پھر جنتا ابی وادن کرنا نہیں بولتی اور ہمیں تو اب اس بات کو بھی نہیں بولنا چاہیے پچھلے دست ورشوں سے جو پردھان منتری نے دکشن بھارت کے لیے پورے دیش کے ساتھ دکشن بھارت کے لیے جو کام کیا ہے اب کہیں نہ کہیں وہ پردھان منتری بھارتیا جنتا پارٹی کو ایک اچھے انکوں سے نمبروں سے پاس کرانے کا جو پرن لیا ہے اس کا بھی سمیں ہے کیونکہ اب پورے دیش کے اندر لوگ سبح کا چناؤ ہوگا اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ جس طریقے سے دکشن بھارت کے اندر بھارتیا جنتا پارٹی لگاتار بڑھت بنا رہی ہے ووٹ پرتیشت کے مادیم سے ہم نے چاہیے ویدھان سبح کے چناؤ رہے ہو ووٹ پرتیشت لگاتار بھارتیا جنتا پارٹی کا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اب ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں پوروستر بھارت کی طرح اب جکشن بھارت کے اندر لگاتار کمل کے جو جھنڈا ہے بی جے پی کا جو جھنڈا ہے وہ اب گھروں پر سڑکوں پر گاموں پر شہروں میں گلی گلی میں اب وہ یہاں پر دکھائی دیتا ہے یہ پردھان منطری کے لوگ پریتا کیدر سرکار کی جو کارے کرنے کی جو کشلتہ رہی ہے زمینی اس طرح پر یوجناوں کو پہنچانے کی موڈی کی گارنٹی وہی آج جنتا کی پھیڑ کے روپے آج یہ تصویروں کے روپ میں دکھائی دے رہی ہے ملکل آپ نے صحیح کا اب یہ حال میں جو بیدان سبح چناؤ ہوئے تھے اس میں چاہے ووٹ پرتیشت ہو سیٹوں کی سنکھیا ہو اس میں بھارتی جنتا پارٹی نے کافی صدھار کیا ہے تلنگانہ میں میں چاہوں گا کہ دیش کے دوسرے حصے کے ہمارے درشکوں کو آپ ذرا بتائیے کہ یہ ملکاج گری کس طرح کا علاقہ ہے یہ روڈ شو کہاں پر ہے پردھان منطری نریندر موڈی جہاں پر ابھی روڈ شو کر رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے یہ ملکاج گری آپ درشکوں کی جانگاری کے لئے لیلالچندر بتا دیں یہ دیش کی سب سے بڑی لوگ سبھا ہے سب سے بڑی لوگ سبھا ہم چاہے بھوگگولگ اس طرح سے کہیں یا ووٹ کے مادیم سے ہم کہیں یہاں پر اور یہ ملکاج گری کا شہری علاقہ ہے پردھان منطری بازار سے نکلتے ہوئے شہر کی گلیوں سے نکلتے ہوئے پردھان منطری جو آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شو یہ روڈ شو بھلے ہی شہر کے اندر رکھا گیا ہو لیکن میں تو کل سے ہی یہاں پر ہوں سب سے ہی جو گرامین علاقوں کی جنتا ہے وہ اپنے اپنے الگ الگ ٹرانسپورٹ کے مادیموں سے وہ یہاں پہنچنا شروع ہو چکی تھی ہم نے جب یہاں بھارجے جنتا پارٹی کے نیتاؤں سے یہاں کے لوگوں سے ہم نے بات چیت کی تو اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ دو سے اٹھائی لاکھ لوگ یہاں پر آئیں گے اور وہ بات بلکل تصویروں کے مادیم سے دنائی دے رہی ہیں کہ یہاں پر لاکھوں کی سنکھیا میں اپنے پریہ نیتا کا گرشن کرنے کے لیے یہاں پر ملکاز گری کی جنتا یہاں پر پہنچی ہے اور ہم اس بات کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہری علاقہ ہے بڑا علاقہ ہے لیکن اس کے اندر سات ویدھان سبھائے بھی اس کے اندر آتی ہیں تو کل ملاکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ویدھان سبھا کو کور کرنے کی کوشش کی ہے پردان منتری نارندر موندی نے اس روڈشو کے مادیم سے سبھی ویدھان سبھاؤں کے لوگوں کو یہاں پر آمنتریت کیا گیا تھا اور آج اس روڈشو کے مادیم سے ہم ان تصویروں کو دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے دولوں طرف یہاں پر یوگاؤں کے من میں جو ایک انتصاہ ہے اور آج سب سے بڑے جو نارے یہاں پر لگتے ہوئے دکھائی دیئے وہ ہر بار کی طرح وہی مودی 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 جو ہیں یہاں کی جنتا لگاتار کرتی ہوئی پردان منتری کے کافیلے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے لالچو دکھائی راجوں کی بات کریں انوج تو ہم جانتے ہیں کہ کرناٹک میں بھارتی جنتا پارٹی بہت مضبوط رہی ہے اس کے بعد تمام جگہوں پر بھارتی جنتا پارٹی کی کوششیں جاری ہیں تمیلناڈ ہو کیرل ہو آندر پردیش ہو لیکن کرناٹک کے بعد تلنگانہ ہی وہ دوسرا راج یہ ہے جہاں بھارتی جنتا پارٹی کی دکھائی میں سب سے زیادہ پکڑ مانی جاتی ہے یہ تلنگانہ جو ہے یہاں پر بھارتی جنتا پارٹی اور زیادہ کوششیں کر کے اور یہاں پر کرناٹک کے بعد ایک اور بڑی سفلتا کی کوشش کر سکتی ہے اس تلنگانہ راجے میں لالچندر اگر ہم تلنگانہ تو اتر پردیش کی راجنیتی سے اور بیہار کی راجنیتی سے اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو وہی چیزیں یہاں بھی تلنگانہ کے اندر دشکوں سے لگاتا رہی تھی بانشواد کی راجنیتی بھرسلا چار اس کو جب ختم کرنے کا جو دیڑا پردھان منتری نریندر مودی نے اتر بھارت کے راجیوں کے اندر اٹھایا وہاں ہم آج جانتے ہیں کہ وہاں بانشواد کی راجنیتی ختم ہوئی ہے جاتی باد ختم ہوا ہے تلنگانہ کے اندر جب لگاتار پردھان منتری مودی یہاں پر چاہے ویدان سبا چناؤو کی بات کریں یا الگ الگ جتنی بھی کارکرم پردھان منتری کے رہتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ تارگیٹ بانشواد کی راجنیتی کو تلنگانہ کے اندر کیا جاتی باد کی راجنیتی کو پرسچا چار کے جو مدی لگاتار یہاں کی اکھباروں کی سرکھیا میں میڈیا میں بنے رہتے ہیں پردھان منتری نے ان پر کافی فوکس کیا لوگوں کے بیچ میں جا کر جنتا کے بیچ میں جا کر اس بات کا ذکر کیا کہ آپ دیکھئے اتر پردیش کو آج آپ دیکھئے باقی راجوں کے اندر آپ دیکھئے مدیہ پردیش کو آپ دیکھئے کس طریقے سے لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں تیلنگانہ کو اگر آگے بڑھانا ہے تو منشواد کی راجنیتی کو ختم کرنا ہوگا اور اسی بات کو لے کر آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تیلنگانہ بالکل ایک نیا راج تیلنگانہ ضرور بنا لیکن جس طریقے سے اسے وکاس کے راستے پر آگے چلنا چاہیے تھا جو وکاس کی رفتار ہونے چاہیے تھی وہ اس راجے کے اندر نہیں دکھائی دی اور جب بھارتیا جنتہ پارٹی کی نیتی نیتور نیتاؤں کو جب تیلنگانہ کی جنتہ آج دوسرے راجوں کی اندر دیکھ رہی ہے تو نشت طور پر وہی ایسا ہی راج ہے ایسا ہی وکسط بھارت وکسط دیش کو آگے بڑھانے میں اب یہاں کی جنتہ لگاتار بھارتیا جنتہ پارٹی کا سمرتن کرتے ہوئی نظر آنے ہیں اور یہ صرف تصویروں کے مادیم سے نہیں یہ تو گوٹ پرتیشت جس طریقے سے لگاتار تیلنگانہ کی اندر بڑھا ہے چاہے ویدھان سبا چناؤں کی بات کریں باقی چناؤں کی بات کریں پردھان منتری نرے در موڈی کی ریلیوں میں دو لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ تک کی جنتہ کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یہاں کی جنتہ بھی بدلاؤ جاتی ہے اور دیش کے وکاس میں راست کے وکاس میں پردھان منتری کا ساتھ دینا چاہتی ہے تیلنگانہ میں پردھان منتری کا یہ روڈ شو تو چل رہا ہے ملکاج گری میں پردھان منتری کے اس دورے کے دوران تیلنگانہ میں پردھان منتری کے کچھ اور کارکرم بھی ہیں کیا دیکھیں تیلنگانہ کے بعد پردھان منتری اب تمیل نادو سے آج ان کی شروعات ہوئی تھی کیرلا کے اندر تھے ابھی شام کو تیلنگانہ کے اندر اور اس کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی تمیل نادو میں بھی ان کے کارکرم رہیں گے تو نشید طور پر تیلنگانہ کے اندر کل کارے کرم رہیں گے تو نشید طور پر کل جن سبا جو ہے وہ تیلنگانہ کے اندر ہوگی جو ملکاج گری سے قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر کا علاقہ ہے اور قریب پانچ سے سات لاکھ لوگوں کو وہاں آمنتریت کیا گیا ہے ایک بڑا جن سبوہ وہاں پر اکھٹا ہوگا اور کل کے بعد پھر پردھان منتری تمیل نادو میں بھی رہیں گے تو کل ملا کر لگاتار دکشن بھارت کے اندر پردھان منتری کے یہ دورے بتا رہے ہیں اور یہاں کی جس طریقے سے جنتہ اپنے نیتا کا بیوادن کرنے کے لیے ریلیوں کے اندر روڑشوں کے اندر باقی کارے کروم کے اندر جو جنتہ آ رہی ہے اب اس بات کا سنکیت ملا ہے کہ شاید بھارتیا جنتہ پارٹی کو ایک بڑی جیت بہت بڑی جیت دکشن بھارت سے ملے گی ہم جانتے ہیں کہ جو میڈیا کے اندر جس طرح کی باتیں لگاتار آتی ہیں جو پترکار ہیں چاہے باقی چناؤ وشلیشک ہیں وہ اس بات کا ہمیشہ جکر کرتے تھے کہ دکشن بھارت کے اندر بھارتیا جنتہ پارٹی کا ادھے ہونا یہاں پر اس کی بڑت ہونا کافی مشکل لگتا ہے لیکن پچھلے کئی ورشوں سے اب راجنیتک پنڈیتوں کی وہ بھوشیوانی لگاتار غلط ثابت ہوتی رہی ہے اور اس کو غلط ثابت کر رہی ہے دکشن بھارت کی جنتہ تمیل نادو کی جنتہ تیلنگانہ کی جنتہ لالچند اروج جس طرح پردھان منتری نریندر موڈی نے بی جے پی کے لیے تین سو ستر کا اور این ڈی اے کے لیے چار سو پار کا نارا دیا ہے ویسے میں جو تیلنگانہ کی سترہ سیٹے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنی پارٹی کے لیے بھی اور ان کے جو گٹھ بندن کے ساہیوگی ہیں ان کے ساتھ تیلنگانہ کی سترہ سیٹوں میں سے زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر جیت درج کی جائے لالچند رب تو چار سو پار کے نارے دکشن بھارت کی جنتہ بھی لگا رہی ہے تین سو ستر بلکل یہ بھارتی جنتہ پارٹی تین سو ستر کے آنکڑے کو پار کرنا چاہتی ہے تین سو ستر کے آنکڑے کو چھونا چاہتی ہے اور چار سو پار کا جو آنکڑا ہے نشک طور پر وہ اپنے جو سہیوگی دل ہیں ان کے ساتھ مل کر چار سو کا آکڑا پار کرنا چاہتی ہے آپ نے اتر بھارت کے اندر تو چار سو پار کا نارہ آپ نے سنا لیکن دکشن بھارت کے اندر جب اس طرح کے نارے لگتے ہیں تو ایک بڑی امید کسی بھی راجنے تک دل کو جگتی ہے اور نشک طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو امید جگ رہی ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دکشن بھارت کے اندر یوگاؤں کے ساتھ جو مہیلاؤں کی بھاگے داری ہے کہ مہیلاؤں کی جو بھاگے داری بڑھ رہی ہے بہت بڑی امید پیدا کرتی ہے اور تک یہ مہیلاؤں کی بھاگے داری کیوں بڑھ رہی ہے مہیلاؤں کی بھاگے داری یوگاؤں کی بھاگے داری پڑھنے کے پیچھے جو سب سے بڑا کاران ہے وہ ہے کنڈر سرکار کی طرف سے مودی سرکار کی طرف سے جو کلیان کاری یوجنائیں گھروں تک پہنچی ہیں مہیلاؤں کے لیے اجولہ یوجنہ ہو آواز کی یوجنہ ہو رن اپلند کرانے کی یوجنہ ہو کسانوں کے لیے انیکو یوجنائیں چل رہی ہیں جس میں لوگوں کا جیوان اس طرح کافی اوپر اٹھ رہا ہے وہ ساری تمام جو یوجنائیں ہیں وہ جب لوگوں کو ملتی ہیں لوگوں کو اپنی سرکار اپنے نیتاؤں سے جب امیدیں جو امیدیں ہوتی ہیں جب وہ پوری ہوتی ہیں تو اس طریقے کا جن سیلاب سڑکوں پر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اب دکشن بھارت کے اندر بھی یہ سیلاب لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنٹے کو لے کر آگے بڑھے گا اس کو بلند کرے گا ایسی امید بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی تو لگاتار اس کے لیے پریاس کر ہی رہے ہیں کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کا شروع سے ایک ماننا رہا ہے کہ کوئی راجے ہو وہاں کسی بھی سرکار ہو وہ چاہے وپکش کی سرکار ہو لیکن ہم نے پچھلے دس ورشوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر راجے کو کیندر سرکار سے برابر کا پیسہ ہر راجے کو بھیجا گیا ہر راجے کی جنتہ کے لیے مہیلاؤں کے لیے یوگاؤں کے لیے بھیجا گیا اور جب اس طرح کی نیدی اور نیت کسی بھی نیتا کی اور کسی بھی پردھان منتری کی رہتی ہے تو لالچندر تصویریں بدلتی ہیں سماج ایک طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے اس نیتا کے لیے جنتہ کھڑی ہو جاتی ہے اپنے نیتا کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو دشکوں سے جو بدلاؤں نہیں ہوتے جب وہ بدلاؤں دکھائی دیتے ہیں تو راجنیتی کے اندر بھی کئی بدلاؤں ہونے لگتے ہیں لالچندر بلکل اور جس طرح سے انوج جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں وہاں پر بدان سبھا چناؤں ہوئے کانگریس نے بی آر ایس کو ستہ سے بے دخل کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بی آر ایس اس سمجھ ستہ سے بے دخل ہوئی ہے کانگریس پارٹی لوگ سبھا چناؤں میں کئی نہ کئی کانگریس پارٹی کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک اڈوانٹیج رہتا ہے ایسے میں جو بدان سبھا کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی تیسرے نمبر کی طاقت کے طور پر اوبری ہے اس کے لوگ سبھا چناؤں میں پہلے نمبر کی طاقت بننے کی بھی سمبھاونا دکھ رہی ہے تیلنگانہ میں چھترے پارٹیوں کا ادھے جتنی تیجی سے ہوتا ہے چھترے پارٹیوں کا گراپ بھی اتنی تیجی سے ہی گرتا ہے راسترے پارٹیوں کے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے دیش کو آگے بڑھانے کی راسترے پارٹیوں کو آگے بڑھانے کی یہ نشط طور پر اب دکشن بھارت کی جو راجنیتی ہے دکشن بھارت کی جو جنتہ ہے کوئی بات کو سمجھ رہی ہے بلکل تیسرے نمبر پر آنا پہلے نمبر کی کوشش کرنا کونگریس کو بھی نشط طور پر تیلنگنا کے اندر بڑھت ملی ہے مکھے مکاملہ اس پار ہو سکتا ہے کہ کونگریس کو بھارت کی جنتہ پارٹی کے بیچ میں ہی ہو کون کتنا آگے بڑھے گا یہ دیکھنے والی بات ضرور ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہی ہے کہ چھترے پارٹیوں سے آخر جنتہ کا اتنی جلدی مہوں کیوں بھانگ ہو جاتا ہے یہ ایک سوال راجنیسی کے اندر ایک بڑا سوال ہے اب یہ تیلنگانہ کے اندر بھی ہم چاہے اس کی بات کریں کمیل نادو کے اندر چاہے ہم اس کی بات کریں چیو دشکوں تک ہم نے دیکھا اتر پردیش کے اندر ہم نے دشکوں تک دیکھا کہ کس طریقے سے بیہار کے اندر ہم نے دشکوں تک دیکھا کس طریقے بانشواد کی راجنیسی نے راجے کو پیچھے کیا وہاں کے لوگوں کو پیچھے دیا تو اب آنے والی جو پیڑی ہے آج کی پیڑی ہے وہ بہت تیزی سے بدلاؤ چاہتی ہے اپنے علاقے کا وکات چاہتی ہے آج جب جنتا اپنا ووٹ دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہ کئی بار صرف سوچتی نہیں ہے بلکہ پیچھے جا کر اس بات کو دیکھتی ہے آنکلن کرتی ہے کہ میرے لیے میرے علاقے کے لیے کس پارٹی نے کیا کچھ کام کیا اور پچھلے دس سال سے کیندر کی راجنیتی میں دیش کی راجنیتی میں بھارتیا جنتا پارٹی نے موڈی سرکار نے جس طریقے سے کام کیا ہے وہ تصویریں آگرشت کرتی ہیں پرباہویت کرتی ہیں دوسرے راجیوں کے ان یوگاؤں کو جو اپنے آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے علاقے کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو نیشت پور پر بھارتیا جنتا پارٹی نے جس طریقے سے اپنی ایک پیٹ اپنے کاریوں سے اپنے کاموں سے جکشن بھارت کے اندر بنائی ہے پچھلے دس ورسوں میں اُتی کا روپ اور سوروپ ان تجویروں کے مادیم سے تڑکوں پر اُمڑتی ہوئی اس جنتا کے مادیم سے لالچندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پہلا روڈ شو نہیں ہے آپ جس علاقے کے اندر پردھان منتری جاتے ہیں جکشن بھارت ہو اتر بھارت ہو کوشش کرتے ہیں کہ روڈ شو کے مادیم سے ایک جنتا کے بیچ میں سیدھا کنیکشن ہو ایک کنیکٹ ہو سمباد ہو اور ہم نے تو کئی بار دیکھا ہے کہ پردھان منتری روڈ شو میں بھی کئی لوگوں سے باتچیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک ایک بیاستی کو ابھیبادن کرنا ہاتھ ہلانا یوگاؤں کا جوش جو ہے وہ دیکھنے دیکھتے ہی بنتا ہے تو یہ تصویریں بہت کچھ پردرشت کرتی ہیں بہت کچھ بتاتی ہیں یہ وہ تصویریں نہیں ہیں جو صرف روڈ شو کے مادیم سے جنتا کا صرف سڑکوں پر آنا نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ان روڈ شو کے مادیم سے اپنی ایک بھاونہ کا پردرشن یہاں کی جنتا پردرشت کرتے ہوئی نظر آتی ہے اپنے پریے نیتا کے پرتی اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پردھان منتری چلے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی گھنٹوں تک سڑکوں پر ڈانس کرنا نرسیہ کرنا اپنی لوگ پرمپرا کو جو ہے اس کو پردشت کرنا ایک انوبھاؤ فیل کرنا کہ آج انہوں نے اپنے دیش کے پردھان منتری کے درشن کیے گھنٹوں سے انتظار گھنٹوں تک اس کے باوجود بھی ٹٹے رہنا یہ پردھان منتری یہ لوگ پر رہتا ہے ان کے کاریوں کی وجہ سے ان کی نیتی اور نیت کی وجہ سے لالچند بلکل وہ دکھائی پڑتا ہے جس طرح سے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں لوگ جس طرح ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ سب کچھ دکھائی پڑتا ہے اس روڈ شو میں انو جگر میں بات کروں پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ کیندری منتری جی کشن ریڈی ہیں اور وہاں پر جو ان کے لوگ سبھا کے بی جے پی کے امیدوار ہیں ایٹالا راجندر وہ بھی ہیں ایٹالا راجندر کی جی جو امیدوار ہیں وہ تو بلکل میں انہی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کی کچھ بیک گراؤنڈ ان کا کچھ پریشت بھومی اگر آپ کو آپ کی جانکاری میں ہو تو وہ ہمیں شیئر کیجئے دیکھیں لمبے سمیسے سنگٹھن سے جڑے رہے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے کئی دشکوں سے اپنا جو جیون ہے بھارتے جنتہ پارٹی کو سمیت سمرپیت یہاں پر کیا ہے ان کے کاریوں کی وجہ سے خاص طور سے جو ان کا ایک سماجرک جو ان کا لوگوں سے جڑاؤ ہے اس کی وجہ سے ان کی ایک کافی بڑی زوج پریادہ اس علاقے کے اندر ہے کئی بار جو ہیں وہ یہاں پر جو نگم کے چناؤں ہیں جو بلوک کے چناؤں ہیں ان کو بھی انہوں نے لڑا ہے اور جنتہ کے بیچ میں جو ان کا ایک کنکشن ہے وہ ایک سب سے بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے صاف سوچ جو ان کی چھوی ہے جنتہ کے بیچ میں ایک ایسے امیدوار کو بھارتیا جنتہ پارٹی نے یہاں پر پڑا کیا ہے جس میں لوگوں کے من میں ان کے پرتی ایک عجت دیکھنے کو ملتی ہے ان کے کاریوں کی وجہ سے ان کے ساماجرک کنکشن کی وجہ سے یہ ایک سب سے بڑا پرباو یہاں کی جنتہ میں یہاں کے جو کنڈیڈیٹ ہیں بھارتیا جنتہ پارٹی کے وہ رکھتے ہیں اور ان تصویروں میں کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی نے پورے روڈ شو کے اندر انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے اور اس بات کا ایک سب سے بڑا پرمان ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی جو چھوی ہے ایسی ہی چھوی کے نیتہ ساماج سے جڑے ہوئے نیتہ پردھان منتری موڈی بھی چاہتے ہیں اور بھارتیا جنتہ پارٹی بھی جاتی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گا ہمارے ساتھ شیکھر سر جو ہم ساؤت کنیکٹ کی بات کر رہے تھے پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے تلنگانہ وہ راجے ہے جہاں کرناٹک کے بعد اگر ہم کہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سب سے زیادہ یعنی دوسرے نمبر پر پھلحال کی بات کر رہا ہوں پھلحال تلنگانہ ہی وہ راجے ہے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے وستار کی سب سے زیادہ سمبھاونا ہے اور سب سے زیادہ دوسرے نمبر کی پکڑ بھی ہے تلنگانہ میں چن جی اب نے دیکھا کہ دوزار اٹھارہ ویدان سبھا چناؤں اور دوزار تیز ویدان سبھا چناؤں اس میں دوزار اٹھارہ میں بی جے پی کو سات پرسنٹ ووٹ ملی تھی اب دوزار تیز پہ جا کے چودہ پرسنٹ ووٹ ملا ہے اور جب لوگ سبھا پہ یہ لوگ سبھا میں کم سے کم چار سیٹ تلنگانہ بی جے پی کے ہیں اب بی جے پی امید کم سے کم دس سے اوپر لے جانے کی جب گھل سیٹ وہاں پہ سترہ سیٹ ہے اور تلنگانہ لگاتار بی جے پی سے پہلے ہی وہاں پر کافی اٹنشن دیئے ہیں اور اس بار بھی آپ کو تلنگانہ ویدان سبھا چناؤں میں بھی بی جے پی کا کافی اچھی پردرشن رہی اپنا ووٹ پرشنٹیج بڑا اور ساتھیں ایمیلیز بھی بڑے اسی لئے ابھی اس لوگ سبھا چناؤں میں بھی کیونکہ پچھلے چناؤں میں چار سیٹیں بھی لگتی لوگ سبھا چناؤں میں اس بار جیادہ امید ہے کئی لوگ بھارت راشتے سبیتی سے بھی لوگ چھوڑ کے اس پہ شابل ہو رہے ہیں ہم اسی لئے جیادہ امید ہے آج ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو پردرشن یہ سب سے بڑا لوگ سبھا چناؤں چھیتر ہے جو ہائیدر آباد سے لگا ہوا ہے یعنی یہاں کی جو جنٹری ہے یہاں کی جو لٹرسی ریٹ ہے بلکل کئی آئیٹی پروفیشنلز یہاں رہتے ہیں یہاں بطلب یہ اپنے ہاں پہ ایک بہت دولپٹ کانسٹوئنسی ہے کافی سکوپ بھی ہے یہاں پہ پردان منتری کے لئے اس پرکار کی سواغت اس سے دخلاتا ہے بی جے پی کا یہاں پہ اچھا ارگنزیشنل بیلکل بلکل لوگ سبھا چناؤں میں کافی دکھائی گے گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ حیمد کمار برش پترکار جڑے ہوئے ہیں حیمد جی جیس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم کا جو ساؤت کنیکٹ ہے اس ساؤت کنیکٹ کے تحت تلنگانہ میں آپ کس طرح سے سبھاونا دیکھ رہے ہیں اس بار بھارتی جنتہ پاٹی کے لیے ڈی اے کے لیے خاص طور پر تب جب تین سو ستر اور چار سو پار کا نعرہ ہے ایسا ہے تلنگانہ ایسا ہے تلنگانہ جب سے مطلب وہ اندرپردیش کا ساتھ رہا اندرپردیش رہا the politics was totally divided into two groups two parties Congress and TDP جی جی اور اب کیا ہے تلنگانہ الگ ہو گئے ہیں وہاں پر کے چلنگ جسے کرو مکہ منتری ہوا کرتے تھے ہم اور اس پار Congress آئے ہیں ستہ میں ریون تریڈی بن گئے مکہ منتری تو it is it was extremely difficult تیسرا party اندر گستہ بہت مشکل تھا لیکن مینات کر کے مینات کر کے چار سیٹ حاصل کی ہیں تلنگانہ بی جے پی 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 چار سی ڈاشی چیئے دوہزار و انیس میں اور لکشہ دس سے گیانہ تک جانا ہے اس کو لکشہ رکھا ہونے اس کا مطلب اپنے آپ پہ بہت 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 اگر یہ ریسپونس ملکنج گری میں اور جو چندرہ بھی جلوس ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ ملکنج گری میں ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس بار چار سو پار بی جے پی تین سو ستر یہ سب اور ہوت سارے ٹھیک ہے لوٹتا ہوں آپ کے پاس شیخہ ریئر سر آپ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ابھی ایک پروگرام ہوا تھا جس میں تیلنگانہ کے سی ایم نے پردھان منتری کو بڑا بھائی بتایا اور کہا کہ ہم بھی گجرات کی طرح وکاس کرنا چاہتے ہیں تو جو تیلنگانہ کے سی ایم ہم جانتے ہیں ان کا ای بی بی پی کا بائی گراؤنڈ بھی رہا ہے ایسے میں تیلنگانہ وہ راج یہ ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کافی مطلب سمرتھن جھٹانے کی گنجائش ابھی بچی ہوئی ہے نہیں بھر دیکھیں جب ریونت ریڈی پردان منتری کو اپنے بڑے بھائے اور ان سے پرینر لینا چاہتے ہیں ان سے گائیڈن چاہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے ریونت ریڈی جانتے ہے کہ بیدان سبا چناؤ